اسلام علیکم سٹوئرنٹس کمپیورٹر سائنس کلاس ٹین اور آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر نائن جس میں ہم نے چپٹر نمبر ثری سٹارٹ کیا ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے چپٹر نمبر ون کو اینڈ کر لیا تھا اور چپٹر ثری کا آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹوئرنٹ کنڈیشنل اور انکنڈیشنل کے بارے میں اوریڈی میں آپ لوگوں کو بتا چکا تھا لیکچر میں کہ کنڈیشنل ٹرانسفر آف کنٹرول کیا ہوتا ہے ایسا ٹرانسفر آف کنٹرول جس میں پروگرام کا کنٹرول سوچ کر جاتا ہے کسی اور لائن پر ڈیپینڈنگ آن دا کنڈیشن کسی کنڈیشن کی بیس پر پروگرام کا کنٹرول ٹرانسفر ہو جانا کنڈیشنل ٹرانسفر آف کنٹرول کہلاتا ہے یہ ہمارے پچھلے لیکچر کا حصہ تھا اسی لئے میں نے مزید ڈیٹیل اس میں ایڈ نہیں کی آج ہم نے کچھ ایگزیمپل پڑھنی ہے ایسی ایگزیمپل جو کہ کنڈیشنل ٹرانسفر آف کنٹرول کو بتاتی ہیں لائک فرسٹ ون اس اون گو تو سٹیٹمنٹ اون گو تو سٹیٹمنٹ ایسا ملٹیپل برانچنگ سٹیٹمنٹ ملٹیپل برانچنگ سٹیٹمنٹ کیا ہے ملٹیپل برانچنگ سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے بائے یوزنگ داخل اون گو تو سٹیٹمنٹ بلکہ ایک سے زیادہ لائنس پر بھی سوچ کر سکتے ہو ملٹیپل برانچ زیٹمنٹ پھر وہی بات جو آگے اس نے بتائی کہ ایٹھ ہیوہ مور دین بون پرات درنسفر پوائنٹ کہ اس میں transfer of point ایک سے زیادہ ہوتے ہیں ہم نے پسلی example go to پڑی تھی go to statement میں صرف ایک transfer point ہوتا ہے مطلب ایک لائن تک transfer ہو سکتے ہیں لیکن by using the on go to statement ہم ایک سے زیادہ لائن پر transfer ہو سکتے ہیں ہم اسی لیے کہہ سکتے ہیں کہ on go to statement ہمیں multiple branching facility provide کرتا ہے ایک سے زیادہ number of lines تک switch کرنے کی facility provide کرتا ہے on go to statement اب سورن آگے اس کا syntax دے دکھتے ہیں on numeric variable کوئی بھی numeric variable ہوگا go to اور آگے n1, n2 اور n3 یہاں پر یہ کیا شو کر رہا ہے کہ پروگرام کا control ایک سے زیادہ لائن پر سوچ کر سکتا ہے n1, line number 1, line 2, line 3 and so on ٹھیک ہے سورن اگلا ہمارے پاس conditional transfer of control ہے on error go to statement اگر ہم اس کے اور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ statement کیا کرتا ہے gw basic کے error trapping feature کو activate کر دیتا ہے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں by using that statement error trapping feature is turned on and we can easily find out the error in the gw basic program like here is written this command enable the error trapping feature of gw basic اس کا syntax on error go to line number یعنی جس line number پہ error ہوگا پروگرام کا control automatically اس لائن پر چلا جائے گا ٹھیک ہے سورن اب ہم مزید اس کی discussion کو آگے لے کر بڑھتے ہیں on error go to statement کی اچھا on error go to statement کا syntax ہم نے پڑھا اس میں on error go to line number اب line number کیا ہے سورن line number وہ valid number ہونا چاہیے جو دی و بیسک ہمیں allow کرتی ہے use کرنا that is called the valid number the number that is valid in accordance with the gw basic اب ہم دو important concept ERR اور ERL کو discuss کرتے ہیں ERR اور ERL کیا ہے basically these are the reserve words reserve words ایسے words ہیں جن کا پہلے سے ہی defined meaning ہوتا ہے ان کو اپنی مرضی سے ہم استعمال نہیں کر سکتے جو ان کا function جو ان کا use language نے بتا دیا ہم اسی purpose کے لیے ہی اس کو استعمال کریں گے سورن ابھی ہم بات کر رہے تھے error کی each possible error has assigned a unique code جب کوئی error آتا ہے تو اس error کو ایک code assign کر دیا جاتا ہے and that code is called the ERR means کہ the error that is present in the gw basic has assigned a unique code and that unique code is called the ERR and what about the ERR اور سورن وہ line number جہاں پہ error آ رہا ہوتا ہے اس line number کو بھی ایک specific code assign کر دیا جاتا ہے that code is called the ERL اور ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں کے دونوں reserve words ہیں جس سورن بک سے جو آپ نے کرنا ہے conditional transfer of control یہ آپ پہلے بھی اس کو کر چکے ہیں اس کی definition کو دوبارہ اگر آپ نے کرنی ہے تو یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس کی example ہے conditional transfer of control کی on go to statement یہ میں نے highlight کیا ہوا ہے جو portion آپ نے اس کو ready کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد بات کی تھی ہم نے on error go to statement اس کے کام کیا ہوتا ہے syntax کیا ہوتا ہے اور اس کی syntax کی کچھ explanation ہے یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے then اس کے بعد ہم نے پڑا ERR اور ERL کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے یہاں سے کر لینا ہے ٹھیک ہے سورن یہ تو تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے conditional اور unconditional transfer of control کو end کر لیا next lesson میں ہم selection structure کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ